السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ بخار و آفیت سے ہوں گے ملیشیا میں انشاءاللہ حسو جل شب برات کی جو رات ہے وہ 28 مارچ بوروس اعتوار مغرب کے وقت سے شروع ہونے والی رات یہ عبادت کی رات ہے تو یوں 28 مارچ اور 29 مارچ یعنی اعتوار اور پیر کی جو درمیانی رات ہے یہ شب برات کی رات ہے تو اس رات کو عبادت میں بسر کیجئے اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آسمان دنیا کی جانب تجلی فرماتا ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے تو ہو سکے تو اس رات کو عبادت میں بسر کیجئے بزرگوں نے فرمایا کہ مغرب کے بعد شرکت نوافیل کا احتمام کیا جائے تو ان نوافیل کے ساتھ ساتھ صلات و تسبیح کا احتمام ہو دی کر ذکر و عذکار ہو اور اس رات کو یوں عبادت میں بسر کیا جائے ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ تن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے انہوں نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا آدمی لکھا جاتا ہے اور لوگوں کے عمال ان کی رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کے رسک اتارے جاتے ہیں تو یوں جو ہے یہ رات مانگنے والی رات ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شب میں غروب آفتاب کے وقص آسمان سے دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی دوں ہے کوئی گریفتارے بلا کہ میں اس کو آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور اس طرح صبح تک یہ ندائیں آتی رہتی ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سیدن علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شابان کی پندرمی رات یعنی شب برات آئے تو رات میں قیام کرو یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو تو یوں یہ جو رات ہے بڑی فضیلت والی رات ہے ہو سکے تو چودہ شابان المعظم اور پندرہ شابان المعظم دو کا روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کے اندر اور اس رات کو عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے لئے بخشیش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے ہماری ہمارے والدین اور ساری امت مسلمہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی بخشیش فرمائے اور ہر طرح کے امراض سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے مجھے بھی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ